مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے میرے عزیز علامہ حسن مصطفیٰ ان کے بھائی ڈاکٹر حسین مصطفیٰ رزق میں عزت میں بخت میں اقبال میں اضافہ فرمائی گوجرہ میں قبلہ مبلغ اعظم کی سالانہ برسی پہلی دفعہ ہو رہی ہے مالک نے مزید توفیق دے یہ برسی کا مبلغ اعظم کا سلسلہ ہمیشہ کرواتے رہے اور جب تک میں زندہ ہوں میری حاضری بھی ہوتی رہے ہر فرقہ مانتا ہے کہ موت ہر کسی کو آئے گی ہر شخص نے مرنا ہے میں سید ریاض ردوی ممبر پہ کہہ رہا ہوں یقیناً طاقتور موت ہے لیکن موت شخص مار سکتی ہے شخصیت کو نہیں مار سکتی ہے پوری قیادت سنے شیعہ کسی قائد کی وجہ سے ہمیں مسلمان نے لکھا گیا بلکہ زیاء الحق کی آرمی کے انٹیلیجنسی داروں نے اسے یہ کہا تھا کہ جس قوم کو کافر کافر کہے کے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہو اس قوم کی یہ تاریخ ہے کہ جب سے ملک بنا ہے جیسے چھت پہ غازی کا علم ہوتا ہے وہ گھر والے وطن کے غدار نہیں ہوتا ہے پورے شہر کا مہمانوں کے کہہ رہا ہوں اپنے ذہنوں میں آل محمد کی جگہ رکھ لو اپنے ذہنوں میں آل محمد کی جگہ رکھ لو کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جو شخص کو شخصیت بنا دے اے حاجیوں جن پہ درود پڑے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی نہ جب ان کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا اس میں عربی کا کرم اللہ کا ترجمہ فتح کیا کہ یہ لم یابو دل احسان قطو لم یابو دل احسان احسان بوتوں کو کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے مکہ کے مفتی آزم نے کہ کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے کہا جاتا نہیں لکھا کبھی بوتوں کا سجدہ بوتوں کی عبادت تو اس کبھی میں بچپن ہے تمہارے مولا کا اور تمہارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں بھی علی نے بوتوں کا سجدہ نہیں کیا تجھے پھر بھی یقین نہیں آرہا کہ کیوں نے کیا اس لیے کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں مجھے یاد یقین نہ آئے گی مستاد محترم مبلغ عظم کی میں میری تقریروں کی گفتوگو کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ایک مولوی گلے پڑھ گا مولی سمائل ہو یار تجھے ماننا پڑھے ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھے قبلہ نے دیر نہیں کیا اسی لہج میں کہتے ہیں مولوی جی نہیں پڑھے ہونا انہوں ٹائم ہی نہیں سی لگا اور کلمہ پڑھون دے پھر دے سا کہنا ہے یا رسول اللہ اگر موسیٰ کے کہنے پہ پکے پکائے کھانے اترتے ہیں پھر ابو طالب سے کھانا نہ لیں اپنے اللہ سے کہیں کام بھی اللہ کہیں جلسہ بھی توہید کہیں سمینار بھی توہید کا ہے آپ کھانے چاچا سے نہ لیں آپ کھانا اللہ سے لیں مجھے عزت مصطفی کی خصم حضور نے کھانا مانگا بھی نہیں اللہ نے کھانا بھیجا بھی نہیں حضور نے کھانا مانگا بھی نہیں اللہ نے کھانا بھیجا بھی نہیں اس کا مطلب اللہ نبی دونوں چاہتے تھے کہ زمانہ پہلے دن ہی نمک ابو طالب کا کھا لے زمانہ پہلے دن ہی مسلمان نمک ابو طالب کا نمک ابو طالب کا کھا لے تاکہ جو نمک ابو طالب کا کھائے گا اس کی نسلوں میں سے اگر کسی کو ابو طالب کے بیٹے کی فلایت سمجھ میں نہیں آئے گی پھر آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ نمک حلال کون ہے اور نمک حرام کون ہے